کشپ المحجوم جو کہ داتا پاک کی کتاب ہے اس میں آپ نے اپنے پیرو مرشد کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے اسے اقتداء کرتا ہوں حضرتِ عب الفضل خطلی رحمت اللہ تعالیٰ یہ حضور داتا گنبر خجبیری کے پیرو مرشد ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ داتا پاک کسی شخص کے پاس جو کہ بہت بڑا حکیم تھا اس کے پاس تشریف لے گئے اسے جاتے کہتے ہیں کہ یہ فرغانہ مسئلہ ہے اس کو دور کر دیتی آپ نے کہا اس طرح کرو صبح صبح آپ نے نکلنا ہے اس وقت کہ جب پتوں پر اوس پڑا ہوتا ہے نا تو وہ پتے لے کر آنے ہیں جس پر اوس پڑا ہوں یعنی شبنم کے قطرے حضرتِ داتا پاک سوگوں سوگوں نکلے درخت پر چڑھ گئے تو چڑھنے کے بعد پتے اتار رہے تھے کہ آپ کے پیرو مرشد کا وہاں سے گزر ہوا جب آپ نے اپنے پیرو مرشد کو دیکھا نا تو پتوں کے پیچھے چھپ گئے آپ کے پیرو مرشد کی حالت یہ تھی اب آپ اسی وقع جو انہوں نے کرتا پینا ہوا تھا وہ کرتا پورے کا پورا ایسے پھٹا ہوا تھا اور پیباند لگے ہوئے تھے اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پیباند نہ لگے تھے آ کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گیا اب حضرتِ داتا پاک درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تو حضرتِ داتا پاک سارا مشاہدہ فرما رہے ہیں آپ نے حضرتِ داتا کی بارگاہ مرز کی یا باری تعالیٰ سار ہو گیا ہے میرے مالک ایک روپیہ بھی میرے پاس سار ہو گیا ہے نہیں ہے یا میرے مالک تو دیکھ رہا ہے یہ میری ظلفے اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اب کندوں سے نیچے اترنا چاہ رہی ہیں میرے مالک تو جانتا ہے کہ کندوں سے نیچے بار رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے اور جو کامل بندہ ہوتا ہے مواقع دو جہاں کی سنت کے خلاف ہونے چلتا یا میرے مالک تو سے صرف ایک عرض ہے مجھے ایک روپیہ دے دے اس روپیہ کی وجہ سے میں اپنے ظلفوں کو ترشوال ہوں تاکہ اس حرام کام سے میں بچ جاؤں کہتے ہیں یہ کہنے کی دیل تھی اب اب زبقار حضرتِ داتا پاک فرماتے ہیں جس درخت کے نیچے حضور داتا پاک کے پیروہ مرشد کھڑے تھے وہ درخت سارے کا سارا سونے کا بنا دیا اب سونے کا جب بنانا حضرتِ داتا پاک نے دیکھا یہ کیا ہو گیا میں تو پتے اتارنا ہوں سارے پتے ہی سونے کے بن گئے اس کا ہنڈ بھی سونے کا بن گیا آپ کے پیروہ مرشد میں آگے بڑھے ایک پتہ اٹھایا اتارنے کے بعد اپنے الفاظ میں کہنے لگے یا میرے مالک اب بندہ تجھ سے مانگے گے بھی نہ بندہ تیری بارگاہ میں عرض بھی نہ کرے یعنی کیا مطلب اب آپ زیوکار بتانا یہ چاہتے ہیں حضرتِ داتا پاک یہ چار سو ہجری میں تشریف لائے ہیں کتنی ہجری میں چار سو ہجری میں اس سے پہلے آپ کے پیروہ مرشد ہیں اب آپ زیوکار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تین سو ہجری کے انڈ لگایا جائے اور چار سو ہجری کا اقتداء لگایا جائے تو آپ کے پیروہ مرشد اس وقت میں موجود ہیں مجھے یہ بتایے یہ بیعت ان کو کہاں سے ملا کہیں اپنے پیروہ مرشد ان کو کہاں سے ملا ان کے پیروہ مرشد سے ان کو کہاں سے ملا چلتے چلتے مولا علی سے چلتے چلتے مولا علی کرنم اللہ تعالی بجہہ کریم سے اباب زباکار ان کو کیوں سے ملا سرکار دو جہاں سے اباباب زباکار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فیض سرکار سے چلا مولا علی کی طرف آیا مولا علی سے چلا چلتا 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 چار صدیوں کے بعد جس شخص کے پاس پہنچا اگر وہ مانگے تو درفت سوننے کا بن جائے تو مولا علی کا مکتبہ کیا ہوگا اباب زباکار اور کہنے دیجئے مولا علی تو مولا علی مقددی کس کے ہیں مولا علی مقددی کس کے ہیں کہیے سیدنا صدیق اکبر کے مقددی کس کے ہیں سرکار کے بعد کی بات کر رہا ہوں اباب زباکار جن کے مقددیوں کا اتنا فیض ہے اس کے امام کے فیض کا عالم کیا ہوگا اس کے امام کے فیض کا عالم کیا ہوگا اور اباب زباکار یہ سارا دیا میرا رب کا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا تقویٰ کا عالم کیا تھا اباب زباکار ایک شخص واقع اکثر سنتے ہوگے ایک شخص آیا نا اباب زباکار فقیر تھا وہ فقیر آیا اور یہودیوں سے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سے مانگنے لگا انہیں آخر کہتا ہے مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو اس نے کہا کہ جاؤ وہ دیکھو جو ملٹی میں بیٹھا ہوگا ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ وہ دے گا وہ کون تھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے اباب زباکار یہ فقیر وہاں سے چلا حضرت مولا اب وہ داند نکالے مزاق اڑائیں دیکھو جی ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وہ دے گے گیا اب جب وہ دیں گے نہیں فقیر دبارہ ہمارے پاس پلٹے گا ہم اس کا مزاق اڑائیں گے اباب زباکار جب آئے نا تو مولا علی شیر خدا کر رماللہ تعالی وجہ کریم آپ نے کہا کہ کیا لینے آیا ہو کہا کچھ دیجئے نا آپ نے فرمایا مٹھی بند کر اباب زباکار مٹھی بند کی حضرت مولا علی نے دس مرتبہ درد پاک پڑا مٹھی پر پھرنک دیا آپ نے فرمایا یہ مٹھی یہاں نہیں کھولنی کہا کہاں کھولنی ہے کہاں کھولنی کے پاس چلے جاؤ جو مزاق اڑانا چاہ رہے تھے اباب زباکار جب مٹھی بند تھی تو کچھ نہیں تھا جب مٹھی کھلی تو دینار وہ موت تھے گویا کے بتا دیا جن کی بھونگوں پر یہ سارا کچھ ہے اباب زباکار اس ساتھ کا حالہ کیا حضرت اتنا ہونے کے باوجود حضرت مولا علی شیر خدار رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار بیجنے کے لیے جب کفا کے بزار میں آئے تو آپ نے جملے اشارت فرمائے آپ نے فرمایا لوگوں اگر میرے پاس تہہ بند خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم موجود ہوتی آپ کبھی بھی اپنی تلوار فروحت نہ کرتا کبھی تلوار فروحت نہ کرتا اس وجہ سے فروض کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تہہ بند خریدنے کے لیے بھی معلومتہ نہیں رہا اب اب اسی وقار مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہ حضر کریں یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں عالیٰ ہے قرآن پاک کیا کہتا ہے یا مریم انا لکی حاضا اے مریم یہ کہاں سے آیا کہاں کہ ہوا من عند اللہ یہ جو کچھ بھی آیا ہے میرے رب کے طرف سے آیا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی برگزیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر موسمہ پھل آپ کی بارگاہ میں بیج رہا ہے عباب زباقار جن کی مریم کی یہ حالت ہے اندازہ لگو مولا علی کا مقام کیا ہوگا اور پھر مولا علی کے بعد عثمان پھر عثمان کے بعد عمر عمر کے بعد سیدنا سندھی کے اکبر پھر چلتے جائیے پھر سرکار دو جہاں کا عالم کیا ہوگا اگری بات بتاتے ہوئے عباب زباقار اندر رہتا ہے سارے جان لیں کہا مرد تو ہم میں صرف ایک ہی ہے کہا وہ کہاں رہتا ہے کہا وہ پہاڑ کی چوٹی پر ادھر گار ہے گار کے اندر عبادت کر رہا ہوگا آپ نے کہا کہ میں اس سے جا کر ملتا ہوں حضرت بابا فریق انشہ کر چوٹی پر چڑے اب اب زباقار گار کے اندر گئے تو دیکھا کہ گار کے دہانے پر ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے آپ نے اس ٹانگ کو چھوڑا آپ نے کہا بتا نہیں کس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے آپ اندر چلے گئے بزرگوں کو دیکھا جا کر بزرگ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے آپ نے ان بزرگوں سے پوچھا اے عبادت و ریاضت کرنے والے بزرگ مجھے یہ بتائیے یہ ماجرہ کیا ہے آپ اندر تشریف فرما ہے دہانے پر ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے یہ ٹانگ کس کی ہے کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے ایسے نگاہ کی نا نگاہ کرنے کے بعد تھوڑا سا صدم آگے بڑھایا تو دیکھا تو ان کی اپنی بھی ٹانگ کٹی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے ایک باہر بھی ٹانگ پڑی ہوئی ہے یہ ماجرہ کہ آپ نے ساکھ فرمایا چلو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں اب اب اس مقارے وہ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ دار کے دہانے پر آیا تو بارش بڑی تیز تھی سات دن بارش ہوتی رہی میں نے کہا کہ بس اب ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاؤں گا کہتے ہیں اللہ کا کرم ہوا وہ بارش ہوئی ختم اور میں دار کے دہانے پر آ کر بیٹھ گیا تو کہتے ہیں دار کے دہانے پر اب بیٹھا تو دیکھا کہ ایک عورت جا رہی تھی میں نے اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھا اب اب اسی مقارے اس پر دل آ گیا میں نے کہا اس عورت کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں لیکن یہ سوچ نہ آئی کہ اس غار میں میں تو اتنی انچی ہوں تو یہ عورت کا کیا کہا یہ نہیں سوچ آئی لیکن جب یہ بات بڑی نہ میں نے کہا کہ اس عورت کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اب اب زیوکار وہ بابا کہتا ہے کہ میں نے جب دائیں قدم اٹھایا نا تو کہتے ہیں غربی آواز آئی کہا یاری آپ کسے نہ آتے غیرہ دے نا پیچھے نسلن یاری آپ کسے نہ آتے غیرہ دے پیچھے جانا ہے یعنی یار کسی کو بنایا ہے اور غیرہ کے پیچھے جا رہا ہے کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی یہ جب آواز میرے کانوں میں گو جی میں نے ادھر ہی ایک وہ تلوار لی اب 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 زیوکار اپنی ٹان کو پاٹھ دیا اور پاٹھنے کے بعد کہا کہ جس کے ساتھ یاری ہیں اسی کے ساتھ سب کچھ ہیں یہ تو ان کے غلاموں کا حال اب اب زیوکار صحابہ تو پھر صحابہ ہیں صحابہ تو مطمہ ہی براہ براہ ہے اور یہ ان کے صحابہ کے ادنا سے غلاموں کی یہ حالت ہے اب اب زیوکار حضرت بٹی شریف کے حافظ الحدیث حضرت امام جلال الدین مشہدی ان کو ایک لاکھ سے زیادہ حدیث مبارکہ یار تھی اب اب زیوکار ان کے زمانے میں ایک حاکیم تھے خادم علی ان کا نام تھا خادم علی اور واقعی علی کے خادم تھے خادم علی ان کا نام تھا ایک سو سے زائد ان کی عمر ہوئی ہے اب اب زیوکار مشہدی صاحب جب بھی ان کے علاقے میں آتے تھے ان کے ہاں ٹھہرتے تھے ان سے ملاقات ضرور کرتے تھے ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی خادم علی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جب مصافہ کیا نہ تو اب اب زیوکار تھوڑی دیر بیٹھے ہو کہتے ہیں اب وہ مجھے اجازت دیجئے کہتے ہیں خادم علی فرمانے لگے آج میرے پاس رات نہیں گزارتے آج رات رہ لوں آج میرے پاس رات گزارو آپ نے کہا نہیں نہیں میں نے جا کر بکی شریف پہنچنا ہے منڈی بہا ہوتی بکی شریف پہنچنا ہے تو وہاں میں نے کلاس لینی ہوتی ہے تو اسٹونڈنٹ ایک سبق ضائع ہو جائے گا تو میں سبق ضائع نہیں کرنا مجھے اجازت دے آپ نے کہا رہ لینا آپ نے پھر وہ یوزر پیش لیا آپ نے تیسری مرتبہ کہا رہ لینا اب اب زیوکار انہوں نے لکھا نہیں میں جانا چاہتا آپ نے کہا چلے جاؤ اب اب زیوکار ٹانگے تک چھوڑنے آئے جو سنت مبارکہ ہے وہ ٹانگے پر ویٹھے ہیں آپ اندر تشریف لے آئے ٹانگا چلا اب اب زیوکار تھوڑی دیر کے بعد ہوا تو وہ جلال الدین صاحب واپس تشریف لے آئے وہ واپس پڑھے تو کہتے ہیں وہ بھی تو فقیر تھے حکیم خادم علی تو وہ فقیر تھے انہوں نے ایک نگاہ ڈالی اس نے کہا کہ واپس آگئے ہیں تیز بارش آئی کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں آگے جاتا ہوں تو بارش کی وجہ سے بھیگ جاتا ہوں اور سردیوں کا موسم ہے اگر بھیگ گیا اب تو ایک سمجھ چھوڑے گا اگر بھیگ گیا تو ہو سمجھتا ہے ہفتہ بھی مارکہ ہوں اور بچوں کا ہفتہ ضائع ہو جائے اس وجہ سے واپس آگیا ہوں کہتے ہیں وہ بذورت مسکرائے پر مسکراؤ کر کہنے لگے دیکھو نا تجھے تین مرتبہ کہا تھا رک جا تین مرتبہ کہا تھا رک جا تین مرتبہ کہا تھا رک جا تو نہیں رکا میں نے اپنے یار کو ایک مرتبہ کہا ہے میرا یار فون مال گیا ہے اب یار کیا ہے اللہ کو کہا میں نے اللہ کو کہا یا اللہ دیکھتا نہیں ہے شاہ صاحب میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں نے ان کو تین مرتبہ کہا ہے رک جا لیکن میں نے اپنے رب کو ایک مرتبہ کہا ہے اے رب تو روک لینا دیکھ میرا رب تو کتنی جلدی سنتا ہے ارے جن کے غلاموں کی رب اتنی سنتا ہے میرے آقا کے صحابہ کا عالم کیا ہوگا صحابہ تو پھر صحابہ ام ابی سی وقال یہ تو ان کے خادموں کی بار چھیڑ پیٹھا ہوں اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتا چاہوں اب ابی سی وقال حضرت سعید بن ابی وقال صورتی اللہ تعالیٰ یہ جنگ اہد کا ایک پہلا واقعہ ہے اور اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقال صورتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور صحابیہ رسول تھے غزبہ اہد سے پہلے انہوں نے دونوں میں ملاقات کی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آئیے ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے اب ابی زیبکار ایک مسجد میں تشریف لے گا ایک بزرگ ایک ہونے میں دوسرے ہونے میں بیٹھ گیا انہوں نے کہا تو میرے لئے دعا کر میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں اب ابی زیبکار ایک نے دعا کی اس نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میرا سامنا ایسے بہادر شخص کے کرنا جس سے میں مقابلہ کروں وہ مجھ پر وار کرتا رہے میں اس پر وار کرتا رہوں وہ مجھ پر مارتا رہے میں اس سے مارتا رہوں یاد تک کہ میں اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر قرم کر دوں اور میں بازی لے جاؤں تو کہتے ہیں دوسرے صحابی نے کہا آمین اب دوسرے صحابی کی باری ہے میں بھی دعا کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا دعا کیجئے آپ نے کہا کہ یا رب مکردگار میرا بھی سامنا کسی بہادر شخص سے ہو جائے نا تو میں بھی اس کے ساتھ لڑوں وہ میرے ساتھ مقابلہ کریں میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں اب اب اسی بکار یہاں تک تو برابر دعا چڑھ رہی تھی آگے نظام بدلہ انہوں نے کہا ایسا وقت بھی آئے کہ اس کی تلوار میرے گلے پر چلے میرا گلہ جدا ہو جائے اس کے بعد وہ میری ناک کٹے اس کے بعد میرا کان کٹے اس کے بعد میرے اس بک کو الگ کر دے الگ کرنے کے بعد جب میرا جنازہ ہو جائے جنازے کے بعد جب اس دنیے فانی سے رخصت ہو ہونے کے بعد اس کے بعد قیامت آئے قیامت والے دن میں رب مجھے بلائے میں اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں کہ میری گردن بھی کٹی ہے میرا کان بھی کٹا ہے میرا ناک بھی کٹا ہے میرے بازو بھی جدا ہے میری ٹانگی بھی جدا ہے جب اس حالت میں اپنے رب کی باردہ میں پوچھو نہ میرا رب دیکھ کر کہے اے فلان بن فلان کیسے آیا ہے کہا یارب تیری غزا کے لیے آیا ہوں کہا یہ گردن کس کے لیے کٹائی ہے یہ نا کس کے لیے کٹائی ہے یہ کان کس کے لیے کٹائی ہے یہ دونوں ہاتھ کس کے لیے کٹائی ہیں یہ دونوں پاؤں کس کے لیے کٹائی ہیں کہتے ہیں یارب میں اپنے رب سے کہوں یارب تُو جانتا تو ہے پھر پوچھتا ہے کہا میرے بندے میں سننا چاہتا ہوں تُو نے کٹایا کس کے لیے تاکہ آنے والے کو پتا چاہ جائے کہ آکھائے دو جہاں کے ایسے عاشق بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عصفوں کو سرکار کے لیے ایسے کٹایا ہے کہا پتا موسوی کس کے لیے کٹایا ہے کہا پیارے اللہ جس کو تُو نے محبوب بنایا ہے اس کو محبوب کی خاطر میں نے ہاں عصف کٹایا کہ سب کچھ اس کے لیے تو کٹایا ہے اب اب اسی وقت جن کے صحابہ کا یہ عالم ہے اندار نہ لگاؤں سرکارہ دو جہاں کی عظمتوں کا عالم جاں آقا تو پھر آقا ہے ایک عورت حضور قوسے پاک رہا حضور قوسے پاک کا معینہ ہے حضور قوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں آذر ہوئی ارض کرتی ہے اب موسیٰ پاک رات کو بڑا گرونا صاحب دیکھا اپنے باک کو دیکھتا ہوں دیکھتی ہوں اپنے باک کو مشادہ کرتی ہوں کہ وہ جہنم کی آگ میں جب رہا ہے یا اب اسے پاک کرم کیجئے نا پتہ چل گئے اب اب اسی وقت یہ تو واقعات بتا رہے ہیں نا اب حضور قوسے پاک اللہ ہے نعوذ بلہ یا غیر اللہ ہے غیر اللہ کیا ہے غیر اللہ ہمارے کچھ آباب کو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اور بدت ہے اگر مانگنا شرک اور بدت ہوتا تو حضور قوسے پاک اسے واپس لٹا دیتے دیکھیں برحال اب اب اسی وقت بات لمبی ہو جائے گی کچھ اور واقعات بیان کرنے کے بعد گفتو کو گسمیٹ ہوں گا اس عورت نے جب یہ کہا نا آپ نے کہا مجھے یہ بتا وہ میرے مدرسے میں کبھی آیا تھا آپ نے کہا ہاں ہاں آیا تھا آپ نے مسلدہ بشاہ دیا کہا یہ ہماری تعالیٰ تو نے مجھے اپنا محبوب بھی بنایا ہے اور جو محبوب کی بارگاہ میں آ جائے یا اللہ اسے ددکارہ تو نہیں کرتے اسے تو نہیں عذاب دیا جاتا میرے مالک وہ تو آیا تھا پھر عذاب کیوں کہتے ہیں یہ دعا کی نا تو وہ عورت رات کو سوئی کسمہ جاگی اس کے والد کا دبارہ دیدار ہو گیا دیکھا کہ جنت کے مزے نوٹ رہا جنت میں گوم پھر رہا ہے اب جنت میں جنت کے اب اب اسی وگار موجہ لگی ہوئی ہے اس نے اپنے باپ سے پوچھا کیا ہوا کہا تو گوز کے پاس گئی تھی نا اس گوز نے جیسے ہی دعا کی اللہ کا کرم ہوا اللہ نے جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے ارے جن کے بوز کا یہ عالم ہے یہ مولا علی کا بیٹا ہے اور کتنی نصروں کے بعد جا کر دیتا ہے جس کے بیٹے کی دعا سے جہنمی جنتی بن رہا ہے جس کے بیٹے کی دعا سے جہنمی جنتی بن رہا ہے ارے اس کے پیر کا عالم کیا ہوگا اس کے پیر کا عالم کیا ہوگا اس کے پیر کا عالم کیا ہوگا پھر مولا علی کے عالم کا کیا ہوگا پھر مولا علی تو مولا علی ہے مولا علی کے سرکار ہمارے لجپار وہ دہا کا عالم کیا ہوگا اب آگے سبکار یہ تو باتیں ہیں انہیں نے کہا کہ تجھے ایک حکم دینا چاہتا ہوں کہا کیا ہے کہا جیسا کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے کبھی بھی گوز کا دامن نہ چھوڑنا کبھی بھی گوز کا دامن نہ چھوڑنا آخری واقعہ اب آگے سبکار بیان کرتے ہوئے گفتکوں کو سمیرتا ہوں ایک مرتبہ یہ ہوا حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود یہ صحابی نہیں یہ حضور کو سپاک رضی اللہ عنہ کے کلاس پہلوں ہیں تو اب آگے سبکار آپ ان کے کلاس پہلوں ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا وہ بڑا لائک تھا تین کلاس پہلوں تھے حضور کو سپاک رضی اللہ عنہ یہ ہے ابو عبداللہ اور ابن فائق اب ابو زی وقار ابن فائق اور جونسہ تھا یہ بہت زیادہ سہین بندہ تھا ایک مرتبہ یہ ہوا انہوں نے سنا سنتے کیا ہے کہتے ہیں ایک غوث نامی شخص آیا ہے جو ایک منٹ حاضر رہتا ہے ایک منٹ کے بعد غائب ہو جاتا ہے اور سب کے سامنے غائب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا منصب دیا ہے کہتے ہیں چھوڑو اس کا دیدار کرنے چلے حضور کو سپاک آپ کا کلاس پہلو ابو عبداللہ اور ابن فائق یہ تینوں چلے ابن فائق نے کہا کہ میں اتنا مشکل سوال کروں گا اس ولیے کامل سے کہ اس سے جواب نہیں بن پائے گا ابو عبداللہ نے کہا کہ میں سوال تو کروں گا لیکن دیکھوں گا جواب دیتا کیا ہے حضور کو سپاک سے کہا حضور کو سپاک آپ بھی تو کوئی سوال سوچیے آپ نے کہا میں سوال کرنے اور جواب لینے لی جا رہا میں ولیے کامل کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں میں تو ان کا انتہا لینے نہیں میں تو صرف دیدار کے لیے جا رہا ہوں ان کا دیدار ہوگا میں کیاں گھٹھنڈی ہو جائیں گی میں تو صرف دیدار کے لیے جا رہا ہوں تینوں پہنچے جب آپ جا کر وہاں بیٹھے نہ تو اب ابن فائق وہ غائب ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے نا انہوں نے جلال میں آئے انہوں نے کہا اوہ ابن فائق تو مشکل سوال کرنے آیا جہاں تو کافر مرے گا اوہ عبداللہ تو جواب سنگا چاہتا ہے جہاں دلدونیا دار ہو جائے گا اوہ غوث تو دیدار کیلئے آیا ہے جہاں تیرا قدم جہاں جہاں رہے گے گا وقت گزرتا گیا اب اب اسی وقت جب وقت بیٹھتا گیا نا وقت کی گھڑیاں جب چلنا شروع ہوئیں وہ وقت آ گیا اب اب اسی وقت روم کے بادشاہ نے ابن فائق کو بھرایا ابن فائق کو اس نے عالی منصب دیا اس منصب پر ہوتے ہوئے اس روم کے بادشاہ کی بیٹی پر اب اب اسی وقت اس کا دید آ گیا اس نے کہا میں نے تو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ اس کی بیٹی عیسائی تھی بادشاہ نے نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ پھر تیری شادی کر دی جائے گی اس نے کہا میں عیسائی ہوتا ہوں وہ بدبخت عیسائی ہو گئے عیسائی ہوا اب اب اسی وقت وہ پہلی بات پوری ہوئی دوسری بات اب وہ عبداللہ کی حوالے سے اس کو بھی روم کے بادشاہ نے بلایا بلانے کے بعد اس کو بھی ایک اچھا منصب دیا اب اب اسی وقت یہ منصب پانے کے بعد دین کو چھوڑ میٹھا دنیا دار ہو گیا اب جب یہ دونوں اس طرح کیفیت میں پہنچے نا ایک کافر ہو گیا ایک دنیا دار ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ یا وہ ولی کا ملے تھا اس کی تو دعای قبول ہو گئی میں تو کافر ہو گیا دوسرا یہ دنیا دار ہو گیا چلو تیسرے کا پتا کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جہاں قدم رکھے گا وہاں ولی ہو جائے گا اس کے بارے میں جا کر پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا اب اب جب مجلسے گوسیاں میں پہنچے تو دیکھا سمتر ہزار کا مجمع ہے حضور کو سپاک بیان فرما رہے ہیں سمتر ہزار کا مجمع ہے حضور کو سپاک بیان فرما رہے ہیں حضور کو سپاک نے ایسے دونوں سے اہباب آیا کرتے تھے اب جب دور سے احباب آیا کرتے تھے بڑی بڑی دور سے تو اب ابے زیباکار ایک چور کو خبر ہوئی اس نے کہا کہ گوسے پاک کے پاس بڑی بڑی دور سے آتے ہیں بڑے بڑے امیر زادے آتے ہیں حضور گوسے پاک کے پاس جاتا ہوں میں بھی مرید بانک جاتا بیٹھ جاؤں گا جو گرے گا اس کی جیب کتروں گا اور مان کماؤں گا اب ابے زیباکار اس نیئے سے آیا کہ چوری کروں گا حضور گوسے پاک کے جیسے بارگاہ کے اندر آیا نا گھر کے اندر اب ابے زیباکار اندہ ہو گیا آنکھیں چلی گئے اسی دوران اب وہ اس کی آنکھیں چلی گئے دھر کے مارے کولے پر پیٹ گیا نظری کچھ نہیں آ رہا تھا تو کہتے ہیں اسی دوران حضرت خیزر علیہ السلام بارگاہ گوسیت میں تشریف لے آیا حضرت خیزر علیہ السلام ان کے لئے دو کول ہیں حضرت امام رحول بیان نے دونوں نکل کیے کئی کہتے ہیں یہ نبی تھے کئی کہتے ہیں اللہ کے ولی تھے لیکن اس پر قرام ہے لیکن اب اب اسی بارگاہ کچھ بھی ہو آئے نا تو کہتے ہیں کہ اے اسے پاک کیا ہوا کہا ہے کیونکہ اس دنیا میں بیعہ کا وقت چالیس عبدال ہوتے ہیں کتنے؟ چالیس جب ایک چلا جاتا ہے فوراں دوسرے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے چالیس کا حصہ کامر نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یا اسے آدم دستگیر ایک عبدال میں سے ایک دونسا ہے اور اس کا بسہار ہو گیا ہے باقی رہ گئے ہیں انتاریس ایک ہی ڈیوٹی لگانی ہے تو لگا دیجئے نا آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک آیا ہے اس بچارے کو ملا کچھ نہیں ہے بارگاہ گوسیت میں بھی آئے اور ملے کچھ نہ یہ گوسیت کا مقام نہیں ہے میرے پاس تو جو آتا ہے اسے ملتا ہے کہا ہے خضر ریدہ راؤں نے میرے پاس خضر کو بلایا کہا جب وہ کونے پر بیٹھا ہوگا اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آو اب اب زیوکار اس کے پاس گئے اس کو اٹھایا اٹھانے کے بعد حضور گوسیت پاک کے پاس لے کر آئے حضور گوسیت پاک میں ایسے نگاہ ڈالی اب اب زیوکار آنکھیں واپس پلٹائیں ایسے نگاہ ڈالی ولایت کا منصف دے دیا ایسے نگاہ ڈالی اور حضور حضرت خیزر کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا جاؤ انتاریس تھے جو چاریس مرابدار میں نے بنا دیا ہے کیا منصف اب اب زیوکار وہی وہ بلی کہہ رہا تھا بلی کہتا تھا جہاں قدم رکھو گے وہاں بلی بنا دوں گا اب اب زیوکار جہاں گوس وہ جو ایک منٹ غائر ہوتے تھے ایک منٹ حاضر ہوتے تھے وہ صحابی نہیں ہے وہ تابعی بھی نہیں ہے وہ تبا تابعی بھی نہیں ہے چلتے چلتے پانچ سو صدیوں کے بعد آیا ہے کتنی صدیوں کے بعد پانچ سو صدیوں کے بعد آیا ہے اور اب اب زیوکار غیر کا علم جانتا ہے اسے پتا ہے کون کاثی ملے گا اسے پتا ہے کون دیندار ہے اسے پتا ہے کون بلی بناے گا اب اب زیوکار پانچ سو سال کے بعد آنے والا یہ خبر رکھتا ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کارا ہی پلٹنے اس دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا سردار تو پھر سردار ہے یہ دنیا کس رولے میں پڑ گئی اب آب اسی وقت ہم نے صحابہ پر تنقید کرنا شروع کر دئی ارے بند وقت تو صحابہ تو کوئی ہیں جن کی آنکھوں نے ودہا کا چہرہ اب اب اسی وقت اتنی صدیوں کے بعد پیر سید نہرائی شاہ رحمت اللہ تعالی نے جو چہرہ دیکھا تو کیا کہا ماں اجمالہ کا ماں احسنہ کا کتے مہرے علی کتے تیری سنا مستاغ کیاں کتے جاں ریا اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا پیرے بھائے سورت میں جانا کھا پیر میں یہ پیر سید محلی شاہ نے اپنی طرف دیکھا کہا صرف میری تو جان نہیں صرف میری تو جان نہیں یہ تو مکڑے والا ساری جانوں کی جان ہے جانا کھا یا جانے جہانا کھا جس شانا تو شانا صرف میری اتنی صدیوں کے بعد آنے والا پیر سید محلی شاہ جب چہرہ مدہا کو دیکھتا ہے ایسی کیفیت بن جاتی ہے جس نے بڑا راست دیکھا ہے سرکار کے چہرے کو جس نے بڑا راست دیکھا ہے ملل کی ذرفوں کو جس نے بڑا راست دیکھا ہے مازاب المثر کی آنکھوں کو جس نے برائے راست دیکھا ہے کافہ یا اینسان وائے چہرے کو ان کی عبروں کو ان کے اس مبارک چہرے اور جس نے برائے راست سرطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جس نے برائے راست سرطان کی خنمتوں کو بھی دیکھا اور سرطان کی جنمتوں کو بھی دیکھا جس نے برائے راست سرطان کے چہرے کو اپنی چولی میں رکھنے کے بعد تین دن اور تین راتیں دیکھتا رہا اس صدیق اکبر کی اکبر دو گا ہون جانے صحابہ کی عصمتیں کیا ہیں اب اب زیوکار حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہو حضرت عمر فاروق ہو حضرت عثمان گلی ہو حضرت ہی کہ ہم ہر صحابہ اور اہل بیت کا عدد کرتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ تو اس سے بھی آگے ہے کیا ہمیں اگر آج پتا چل جائے کہ یہاں پر کنی صحابی کے قدم لگے تھے سنی وہ ہے اس جگہ کا بھی احترام کرتا ہے صحابہ تو پھر صحابہ ہے صحابہ تو پھر صحابہ ہے اباب زیوکار آپ اگر آپ کو پتا چل جائے یہاں پر صحابی رسول کی قبر ہے کیسا جنتے ہو مدینہ پاک کی آزری ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ آجی صاحب انشاءاللہ نیت بنی ہوئی ہے مدینہ پاک دیکھنے والوں وہاں پر اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہاں پر باب صدیق اکبر دیکھیں صاحب نے ماشاءاللہ وہ کس کے ساتھ اباب سلام کے ساتھ آگے کیا اباب صدیق اکبر جب میں وہاں سے گزرا تو ایک عربی تھا وہ باز لگا رہا تھا وہ کہتا ہے جہتے ہو اس باب کا نام صدیق اکبر کیوں رکھا گیا اس رکھا کہ اس وقت سے رکھا گیا کیونکہ یہاں صدیق اکبر کا بجرہ مبارک تھا یہاں گھر مبارک تھا اباب زباکار پھر جوасть کو اور جو بن آیا یہاں گھر مبارک تھا اباب زباکار پھر اور کے اور زیادہ مزے لیئے اس کے آگے ہے باب بلان اس سے سامنا چلے جائے باب جبرائیل ہے اُز گھر کا پوچھا گیا کہاں حضرت جبرائیل یہاں سے آیا کرتے تھے اس سے جب آگے بڑھے باب زباکار کیونکہ حضرت جبرائیل باب جبرئیل سے داخل ہوتے تھے نا تو آپ جہاں سے داخل ہوتے تھے وہاں پر جو چھوکی داری کرنے والے آقا دو جہاں کی اس وجہ سے چھوکی دار کی کہا رہا ہو آقا دو جہاں کی وہ مولا مرتضاء ہوا کرتے تھے ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی وہ جگہ کہا ہے صفحہ کا چھوکترہ ہے نا صفحہ کے چھوکترے کے سامنے اب باب جبرئیل وہ جگہ موجود ہے اب باب جبرئیل ہم کہتے ہیں نا کہ سڑکارے دو جہاں کے پاس حضرت جبرئیل کتنی مرتبہ آئے چوبیس ہزار مرتبہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کے پاس پھر اٹھالیس ہزار مرتبہ آئے تھے کیونکہ حضرت مولا علی درمیان میں ہوتے تھے کہتے تھے حضرت جبرئیل آتے ہوئے بھی مولا علی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی مولا علی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی اٹھالیس ہزار مرتبہ لیکن سوز پیدا کرنا پتا چل جاتا ہے اب اب اسی وقار آن صدیہ گزرنے کے بعد بھی اگر پتا چل جائے کہ یہ وہ جگہ ہیں تو کتنا مزا آتا ہے کتنا لطف آتا ہے چودہ سو سال کے بعد ہمیں لطف آتا ہے تو جنہوں نے برائے راست دیکھا کیا کیا میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے اس وجہ سے اب اب اسی وقار ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی اب ابو بکر عمر بھی ایمان اور حلیب بھی حسنین کریم میں نبی سیدہ فاطمہ بھی حضرت عمیر محامیہ بھی حضرت عبو صفیان بھی ہر محامیے نبی آخری بات اور کلام کو ختم حضور خسر پاک عدی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا گیا نا حضرت عمیر محابیہ عدی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کتنا بڑا مرتبہ میں بیان کیا آپ نے فرمایا کہ حضرت عمیر محابیہ عدی اللہ تعالیٰ نے سواری پر بیٹھ کرائیں جن کے قدموں سے ولی بنتے ہیں بھی بتائے آپ کو جن کے قدموں سے ان سے پوچھ لیتے ہیں حضرت عمیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آپ نے فرمایا حضور حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار ہو اور آئیں اب اب اسی وقار ان کی سواری سے دودول اڑے اڑنے کے بعد غوث پر پڑے اڑنے کے بعد کہا وہ دودول میری نجات کے لئے کافی ہے وہ دودول میری نجات کے لئے یہ کون کہہ رہا حضور قصفہ کس کے بارے میں حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ انکوہ کے حوالے سے اب اب اسی وقار مرتبہ والوں کے پاس اگر جائیں نہ پھر کسی کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے شان والے کسی کی شان کو سمجھتے ہیں وہ اگر کہا دیلو جی امیر محبیہ تو وہ انہوں دودی کے لئے شان ہے اگر ان کی شان نہیں تو تیرے پیوں کی شان کسی کے باپ کی شان ہے مزار کے دور پر اپنے باپ کیا ہم کسیدے کہتے رہے میں ایک مثال دے رہا ہوں میرا باپ ہے اب اب اسی وقار میں اپنے باپ کی تنقیز کو رکھ گا یا اپنے باپ کے کسیدے کہونے دی بولی حضور قصفہ پاک رضی اللہ تعالیٰ پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں بے شمار ہیں حضور قصفہ پاک حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہے بولی کون افضل ہے امیر محبیہ اب اب اسی وقار جو افضل ہوتا ہے اس کی شان بھی تو عزا ہوتی ہے اس لئے سے اب اب اسی وقار بڑے کچھوں کا دور ہے صرف یہاں پر یہ ہی کہنا چاہتا ہوں ہر صحابی نبی ہارے تکبیر ہارے رسالت ہارے تحقیق ہارے حیدری سرکار قیامت دلدار قیامت مکی قیامت مدنی قیامت حضور قیامت پردور قیامت ترتا قیامت خاجہ قیامت اکبل قیامت پردور که قیامت حضور قیامت رسالت مانکت بنابیین مانکت بنابیین پردور زبست چاہتا اک Symphony